بسم اللہ الرحمن الرحیم مکو ایم لنڈن نے اس کے اگینس ٹوئٹس کیے اس سب پر ہم بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں میساتہ سٹوڈیو میں موجود ہیں سلمان غنی صاحب آپ ایکزیکٹیو گروپ ایڈیٹر ہیں دنیا نیوز کے سلمان صاحب تھانکیو بھئی مچ آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں انیزہ احسان آپ رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کی آپ کے آنے کا بہت شکریہ سلمان صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں گا پشاور میں کرسچن کولونی مردان کے اندر زلہ کے چہری کے اندر بم دھماکے خودکش حملہ آور آئے بارہ جانی ہم لوگوں نے we have lost very good and dignified people over there lawyers شہید ہو گئے ہمارے پولیس کے اہلکار شہید ہو گئے کس طرح آپ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو سب دہشتگردی ایک پہت بڑا ایشو ہے اور یہ بیماری ہمیں اب نہیں لگی یہ بیماری ہمیں سالہ سال سے لگی ہوئی تھی اور اس دور کے اندر یہ ضرور ہوا کہ پاکستان کی political forces نے بیٹھ کے ایک decision کیا اور یہ decision نے army public school کے واقعے کے بعد کیا گیا اور ایک line draw کی گئی کہ جو لوگ بھی دہشتگردی میں تخریب کاری میں شدت پسندی میں انتہا پسندی میں ملوث ہیں وہ state کے دشمن ہیں اور state کی قوت کو ان کے خلاف بروے کار لائے جائے گا اور بڑی حد تک جو ضرب عزب جاری ہے اس کے سمرات سامنے آئے ہیں یہ دہشتگردی کا رجعان ایک وقت میں بڑا عام تھا کوئی ایسا دن نہیں جاتا تھا کہ کوئی بڑا واقعہ نہ ہوتا ہو لیکن آج جب ضرب عزب فیصلہ کن موڑ پہ ہے اور جب آپ ضرب عزب کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکنومک کریڈور کو دیکھنا پڑتا ہے اس طرح ہے کہ ایکنومک کریڈور آپ کے دشمن کو حضم نہیں ہو پارا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ ایک بھوکی ننگی قوم ہے اور یہ نیوکلئر پاور بن گئے اور نیوکلئر پاور کا انہوں نے اس وقت پتا چلا جب انہوں نے ایٹمی دماغے کیے اور جواباً پھر پانچ کے مقابلے میں چھے ہوئے اور آپ دفاعی تبار سے خودنصاری کی منزل پہ پہنچ گئے اب انہیں پتا ہے کہ اگر ایکنومک کریڈور کا منصوبہ جو ہے یہ پائے تکمیل کو پہنچا تو پاکستان اقتصادی اور معاشی حوالے سے خودنصاری کی منزل پہ پہنچے گا یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ساری دہشتگردی ہو رہی ہے کون انوالو ہیں دیکھیں میں آپ کو بڑے وصوق سے کچھ چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں اور گزشتہ روز مجھے پرائیم نیسٹر صاحب کے ساتھ بلوچستان جانے کے اتفاق ہوا اس اشیو پہ بڑی ڈیٹیل گفت گوئی کہ یہ آپ کے جو کلدن تنظیموں کے لوگ ہیں یہ افغان انٹیلیجنس جو ہے ان کی ایجنسی انڈی سی اور راہ کے ساتھ یہ کہ انہوں نے اکٹھ کیا ہے اور یہ پاکستان کے اندر وارداتیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں تو درست ہیں کہ وہ لوگ تو یہ کریں گے اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں بعد یہ کہ قومی ایکشن پلان بنا قومی ایکشن پلان گورنمنٹ کا نہیں تھا یہ پاکستان کی پلٹیکل فورسز کا تھا اور اسی پلان کے تحت آپ نے فوج کو یہ اختیار دیا اور اس کے تحت ضربے عزب شروع ہی پھر کراچی کا اپریشن شروع ہوا اب یہ کہ آپ نے قومی ایکشن پلان پر اس کی سپیرٹ کے مطابق کس حد تک عمل درامت کیا ہوا ہے ضرور لیکن اس میں جو انٹیلیجنس نیٹورک ہمارا موثر نہیں بن رہا اس پہ ایک توچہ دینے کی ضرورت ہے اور جو صوبوں کی ذمہ داری ہے براہ راست دیکھیں ایٹین ایمینڈمنٹ کے تحت صوبوں کو بہت زیادہ باقتیار کر دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ آج جب آپ کی فورسز سرگرمے عمل ہیں دہشت گردوں کو ان کے انجام پہ پہنچانے کی تو بحیثیت قوم پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز کو اور قوم کو ان کے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے جنگوں میں جنگیں کبھی فوجیں نہیں لڑتی قوم میں لڑتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دہشت گردی کا چیلنج جو قبول کیا ہے اس کو اس کے منطقی انجام پہ پہنچانے کے لیے جہاں سکورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے وہاں پاکستان کی حکومتوں کی ذمہ داری بھی ہے پلٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری بھی ہے آپ کی میری پاکستان کے عوام کی اور تمام طبقات کی ذمہ داری ہے اسی سپیرٹ کے مطابق ان کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے اور قومی ایکشن پلین پر اس کی سپیرٹ کے مطابق عمل درامت کرنا چاہیے عمل درامت کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے نیزا میں آپ کے پاس آوں گا چار دہشت گرد وہاں پر مارے گئے ہماری آم فورسز نے لائن فورسمنٹ ایجنسی نے کوئک رسپونڈ کیا لیکن دہ لاؤس وچھ وی ہیڈ بارہ لوگ جا بہاک ہو گئی چالیس سے زیادہ شدید زخمی ہے آپ سے یہ بتا ہے کے اندر گورنمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھنگز ویل بی مینجیبل یا انڈر کنٹرول ہوں گی اور زیادہ میں آپ سے اس حوالے سے دہشت گردی کے حوالے سے بات کروں گی یہ خالی نیشنل ایکشن پلان کے جو ہے اس کے تحت یہ آپریشن چل رہا ہے آپریشن جو ضربے آزم جی یہ کے پی کے گورنمنٹ اس کو انفورس نہیں کر رہی ہے پورے ملک میں اس وقت ہو رہا ہے یہ سندھ میں بھی ہو رہا ہے اور یہ پنجاب میں بھی ہونا ضروری ہے یہ نہیں کہ صرف چھوٹے سوبوں میں ہو کیونکہ وہاں پر پرابلم ہے تو کے پی کے گورنمنٹ فولی جو ہے امپاور کر رہی ہے اپنے پولیس سسٹم کو بھی اور اپنے لاو انفورسنگ ایجنسیز کو بھی کہ کس طرح سے ریدیو دیا جا سکتا ہے لیکن کیونکہ وہ بہت زیادہ فرنٹ لائن پہ ہے دہشتگردی سے بہت زیادہ ایفیکٹڈ ایریا ہے تو وہاں فیڈل گورنمنٹ کا بھی پورا حق بنتا ہے کہ وہ ان کو پوری طرح سے لک آفٹر کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ کپک کی ناکامی یہ کپک گورنمنٹ کوئی انڈیا کا صوبہ نہیں ہے یا کسی اور ملک کا صوبہ نہیں ہے یہ ہمارے صوبے ہیں یہ فیڈل گورنمنٹ نے سب کو ساتھ دے کے چلنا ہوتا ہے اور اوورال ریسپونسیبیلٹی فیڈل گورنمنٹ کی ہوتی ہے تو اگر وہ ناکام ہوتی ہے کپک کی گورنمنٹ تو یہ حکومت کی ناکامی ہے یہ کپک کی گورنمنٹ کی ناکامی نہیں ہے کپک کی گورنمنٹ آبیسلی دیار دونگ آلوٹ بی آل سی کے لائن فورسمنٹ ایجنسیز کافی کام کر رہی ہیں فوج کے ساتھ پوری قوم جو ہے ان کو ویلکم کر رہی ہے وہ جیسے اپنا آپریشن کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں ہم جو آپ سکون سے بیٹھے ہیں اور فورٹنیتھ آگست مناتے ہیں عیدیں آرام سے مناتے ہیں یہ فوج کی وجہ سے ہے یہ پورے قوم کی جنگ ہے سب نے مل کے اس کو سکسیسفل بنانا ہے سلمان صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا سر ایک جنرل نو ڈاؤٹ ضربے عظم ہو رہی ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ہمارے بڑے ایکٹیفلی کام کر رہی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز بہت کر رہی ہیں پولیس بہت کام کر رہی ہے سر یہ جو چھوٹے چھوٹے لوپ ہولز آتے ہیں they actually disturb a lot اس کو کس طرح ایڈریس کر رہی ہے دیکھیں یہ بات پہلے تو یہ بات کلیر کر لیں کہ یہ جو دہشتگردی کی جنگ ہے میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ یہ قومی ایکشن پلین صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں ہے یہ تمام پلیٹکل فورسز نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے طے کیا تھا یہ نون کا یہ تحریک انصاف کا یہ جماعت اسلامی کا میں نے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے جو اس طرح کی قومی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں اس پہ سیاست نہیں ہوتی کہ اگر آپ کہیں کہ جی ایک گورنمنٹ ناکام ہے تو حکومتیں ناکام ہیں ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے تحریک انصاف بھی آج حکومت میں ہے پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہے جماعت اسلامی بھی حکومت میں ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ساری پلیٹکل پارٹیز ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہی ہیں اور حکومت میں سارے ہیں اور حکومت چھوڑنے کے لئے تیار کوئی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ بطور پاکستانی ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ سب کچھ سٹیٹ کے ساتھ منسلک ہے سٹیٹ ہوگی تو یہ سیاست چلے گی جہاں تک کہ آپ نے یہ قومی ایکشن پلین دیکھیں اس پر اس کی سپریٹ کے مطابق عمل درامت ہونا تھا اور اس میں یہ پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے نہ پختونخواہ کا مسئلہ ہے یہ جب قومی ایکشن پلین پر موثر انداز میں آپ نے عمل درامت کرنا تھا اور ہوا ہے یہ نہیں کہ یہ کوئی ایسی نہیں مایوسی والی بات ہے آخر دہشتگردی کتنا بڑا جن تھا اسے قابو کرنے میں وقت لگنا ہے اور جو ہم کہتے ہیں جی فوج دیکھیں فوج ایک ادار ہے فوج کس کے طابعے ہے کس کے حکمات پر کر رہی ہے گورنمنٹ نے ایک آرڈر کی ہے کہ جیسے کراچی کے اندر اپریشن کا فیصلہ ہے گورنر ہاؤس سندھ کے اندر بیٹھ کے ہوا تھا اس پہ بھی پلٹیکل فورسز ہی بیٹھی تھی انہوں نے اپنی فوج کو جب یہ دیا آرڈر کے آپ نے یہ کام کرنا ہے تو جب فوج کو آرڈر دیا جاتا ہے تو پھر اسے وسائل دیا جاتے ہیں پھر ان کے پاس ایک تحید اور حمایت ہوتی ہے پلٹیکل گورنمنٹ کی اور گورنمنٹ پیچھے کھڑی ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن قابو کرنا پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے اکنامک کوریڈور کے منصوبے کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے اور جمہوری عمل چلنا چاہیے جمہوریت مضبوط ہوگی پاکستان مضبوط ہوگا یہ تو وہ سٹیٹ ہے جو جمہوری عمل کے نتیجے میں بنی ہیں اب یہ کہ آپ اگر ارضام تراشی کیسا ہے کہ جی فلان غلط ہے یہ غلط ہے تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ تو پاکستان کے عوام کرنا ہے اور الیکشن کے ذریعے کرنا ہے جب آپ ڈیموکریسی پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ڈیموکریسی کے اندر جمہور کا اپنا رول ہے جمہور اپنے ووٹ کی طاقت سے لوگوں کو بس اقتدار لاتی ہے اور ہٹا دیتی ہے اگر گورنمنٹ نکام ہے تو دوہزار اٹھارہ کا الیکشن آ رہا ہے اس میں تو فیصلہ ہو جائے گا آگے چلتے ہیں جی نیزہ آپ کے پاس ایمکیو ایم پاکستان نے مائنس الطاف کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد ایمکیو ایم لندن نے اس کے اگینسٹ ٹویٹس آنی شروع ہو گئی آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہو رہا ہے ہاو ٹنگز آ ورکنگ آؤٹ ایمکیو ایم لیٹل پوری قوم اس میں انبولف ہے اس سارا مسئلہ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی گیم سی چلی ہوئی ہے اور کبھی ادھر سے بیان آ رہا ہے کبھی ادھر سے کبھی وہ الطاف بھائی ہو جاتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی میں پارٹی لیٹ کر رہا ہوں اور کبھی وہ کہتے ہیں جی ہمارے دفتروں کو کھولا جائے میں سمجھتی ہوں کہ اس چلو سے سب کو پتا ہے جو سٹیٹ آپ کو پتا ہے کہ سٹیٹ ہی ریسپونسبل ہوتی ہے اب اگر وہ اس طرح پاکستان کے مخالف بیانات دے رہے ہیں اور وہاں پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں میڈیا کے دفتروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اپنے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی جا کے اس پر اٹیک کر دو اس کو مار دو اور اس طرح کی سیاست ہو رہی ہے پولٹیسائز مہاجر پولٹیسائز کہ وہ اب تھرڈ جنریشن ادھر ہو گئی ہے اور اس چیز کو وہ پارٹی پولٹیسائز کر رہی ہے تو میں سمجھتی یہ جو گمٹ ہے اس کو فرنٹ فوٹ پہ کھیلنا چاہیے بیک فوٹ پہ گمٹ کھیل رہی ہے ایک تھوڑا سمیں آپ سے پوچھو گا یہ جو کارڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے سمان صاحب میں اس پر آپ کے پاس بھی آنگا مہاجر کارڈ یوز ہو رہا ہے یہ کیوں ہوتا ہے پولٹیسائز کر رہے ہیں جہاں کارڈ میرا پوٹیسائز یہ ہے کہ ایک تیسری جنریشن چل رہی ہے مکم کب سے حکومت میں ہے آپ کو پتا ہے ان کا گورنر وہاں بیٹھا ہے کون سے مہاجر ہیں وہ اب تو وہ وہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کے فیصلہ سازی میں بیٹھتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہیں تو کونسی مہاجر قوم رہ گئی ہے وہ تو تھرڈ انہوں کو ہر چیز میں تو میں سمجھتی ہوں ان کو ٹائم گین کر رہے ہیں وہ اس طرح کے ڈرامے کر کے وہ ٹائم گین کر رہے ہیں ان کو فوری اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے انہوں نے اتنے کھلے آم اس طرح کا بیان دیا ہے which is not acceptable to the nation سلال صاحب میں آپ کے پاس ہوں گا do you think mqm پاکستان has realized that الطاف حسین is a liability to them rather than an asset دیکھیں ایک call جو ایک وقت میں عزیزت جان ہوتی ہے آج وہ والے جان بنی ہوئی ہے آپ نے ان کا حلف نامہ پڑھا ہے اس پارٹی کا اس میں پاکستان سے commitment نہیں ہے اس میں ڈیموکریسیز نہیں ہے اس میں جو کچھ الطاف کہتے ہیں وہ کرنا ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ہر چیز کو پاکستان کے تناظر میں دیکھتا ہوں ان کا جو بیان آیا ہے پندرہ اگست کو پندرہ اگست کو نرندر مودی ڈیلی کے لال قلعے میں خطاب کرتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں جو میری سنگھ صورتحال ہے وہ اس وقت پہلی دفعہ آپ دیکھیں تاریخ میں ہندوستان اس طرح دفعی محاذ پہ نہیں آیا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انہوں نے ریاستی جبر کی ہے کہ اس کے بعد ایک نئی صورتحال تاری ہوئی ہے اور اس نے وہاں پر کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بلوچستان اور کراچی سے مختلف نہیں ہے پہلے بلوچستان سے ایک سیاست دان بولتا ہے وہ ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کرتا ہے اس کے بعد سے الطاف حسین کا بیان آتا ہے اور اتنی بدزبانی پاکستان کے حوالے سے نرندر مودی نے یا مجیب الرحمان نے نہیں کیا اب آئے آپ ایمکی ایم کی سیاست دیکھیں مجھے تو پتا تھا میں بیس پچیس سال سے جنرلیزم میں ہوں کہ یہ کس ایجنڈے کے تحت سرگرمے عمل ہیں اور جو کچھ وہ کرنے جا رہے تھے چار چیزیں آپ یہ کراچی والے سن رہے ہوں گے کہ چار چیزیں تو ان کے ساتھ آئیں ہیں اغواب رائے تاوان ٹارگٹ کلنگ بوری بند لاشے بتا مافیا یہ چار لفظ اس سے پہلے کسی نے نہیں سنے تھے اور پھر آپ کی ریاست کا حال یہ ہے کہ ماضی کی حکومتوں کی مجرمانہ غفلت کہ آپ کے اداروں کو پتا تھا کہ وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کون کر رہا ہے بتا مافیا کون اور ریاست ان کے پیچھے کھڑی تھی اور میں آپ کو بتاؤں دیکھیں حکومتیں آنی جانی چیز ہے جو سٹیٹ کی پولیسی ہوتی ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے بنائی جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ کسی نے درست کہا ہے کہ تحمد لگا کے ماں سے جو دشمن سے داد لے ایسے وطن فروش کو مر جانا چاہیے کہ اس کراچی نے اس پاکستان نے انہیں بڑی عزت دی اور ایک وقت تھا کہ یہ کل کی بات ہے یہ فوجی ڈکٹیٹر جنرل مشرف کے دور میں یہ پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک تھے یہ جو چاہتے تھے وہ ہوتا تھا نائن زیرو پہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹیف ہاتھ باندھ کے کھڑا نظر آتا تھا وزیر داخلہ اور پرائیم میسٹر میں سمجھتا ہوں کہ کھانا اس پاکستان کا پینا اس پاکستان کا عزت پاکستان سے یہ اجازت پاکستان کے عوام کبھی نہیں دیں گے اب جہاں تک ان کی پارٹی کے اندر کی دیکھیں یہ اثرات تو رہیں گے میں ذاتی طور پر بتاؤ جنرل سمجھتا ہوں کہ یہ پابندییں جو ہیں یہ حل نہیں ہوتی اس لیے کہ ماضی کے اندر بھٹو دور میں آپ نے نیپ پابندی لگائی وہ این پی کی صورت میں سامنے آگئے اصل مسئلہ یہ کہ ایک کمیشن بننا چاہیے اور دیکھ کراچی کے اندر غیر ملکی ہاتھ آپ کے ادارے ہمیں بتاتے رہے کہ وہاں پر غیر ملکی آسر گرم ہے پندرہ سے بیس ہزار لوگ ٹارگٹ کلنگ کی نظر ہوئے اس میں کون کون لوگ انوالف تھے کس طرح کراچی کے اندر ایک لائنڈ آرڈر کی صورتحال تاری کر کے وہاں کی معاشی اور اقتصادی اکٹیوٹی کو ختم کیا گیا اور پھر کاجی صاحب آپ کی سپریم کورٹ نے کراچی پر ایک فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ پلٹیکل پارٹیز کے اندر اسکری ونگز موجود ہیں اور پھر پاکستان کے آج کے سپاہ سالار نے دو سال پہلے کراچی کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ کراچی کا امن اکنامک کوریڈور کے مستقبل کے حوالے سے اہم ہے اور سیاست سے کریمینالوجی کا خاتمہ کرنا پڑے گا سفر حج پر روانہ ہونے والی خواتین اپنے ساتھ دو سیاہ رنگ کے ابایا ضرور رکھیں حج کے حوالے سے ہونے والے تربیتی پروگراموں میں ضرور شرکت کریں اور خاص طور پر اپنے مسائل کے حوالے سے ضرور آگئی حاصل کریں اپنی رہائشی امارت سے باہر نکلنے کی صورت میں اردگرد کی معلومات حاصل کریں رہائش کے قریب اہم نشانیاں ضرور یاد رکھیں سعودی رسم و رواج کا احترام کریں اور ہمیشہ محرم کے ساتھ باہر نکلیں کیا پنجاب کی سیچویشن کراچی جیسی ہے اور کیا واقعی پنجاب کے اندر بچے رونز اٹھائے جا رہے ہیں چھ ہزار بچے انہوں نے اغواہ ہو گیا ہے روز اور جس کو گورنڈ ڈنائے کر رہی ہے سکولوں کے باہر ایسے جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے لارڈ اورڈر کی صورتحال جو ہے یہ بنیادی طور پر صبحوں کی ذمہ داری ہے دہشت گردی ایک قومی مسئلہ ہے اور اس ٹی اے وہ فوج کو ذمہ داری سوپی گئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ جی لاہور کے اندر کوئی کراچی والی صورتحال ہے اور لاہور کے لوگ بھی سن رہے ہیں اور کراچی کے لوگ بھی سن رہے ہیں کہ رینجرز پاکستان کا ادار ہے اور کیا ہم نے رینجرز اس ٹی اے بنائی تھی کہ وہ شہروں کے اندر آکے لائنڈ آڈ رو بحال کریں اس کے لئے تو پولیس موجود تھی اور پولیس کو کس دور میں پروٹیسائز کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اداروں کو درست کرنا چاہیے اور یہ جو ایک الزام تراشی کی سیاست ہے میں اس لئے بہشہ کہتا ہوں کہ جب آپ الزام تراشی کرتے ہیں اس سے انتشار پھیلتا ہے اور جب قوم آپ کو منڈیٹ دے دیتی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ ناکام ہیں جب میں زمنی الیکشن کے ریزلٹس دیکھتا ہوں تو جس گورنمنٹ کو ہم لوگے ناکام کہتے ہیں وہ لوگوں کی تحید اور حمایت کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ازاد کشمیر کا الیکشن ہوا ہے اور جتنی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر گالی گلوچ ہوئی ہے سب سے پہلے تو سیاسدانوں کو سیاسدانوں کا اعترام کرنا چاہیے میں نے کبھی اپنے ساتھی جنلسٹ کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں کی لیکن ہمارا سیاسدان سیاسدان کے بارے میں جو کہتا ہے اس سے دنیا بھر میں پاکستان کی جگنسائی ہوتی ہے اگر آپ کا سیاسدان برا ہے نا تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے فیصلہ کریں یہ بیانات اور اعلانات کے ذریعے ایک بات ہے مطرمانے بڑی ٹھیک کہی ہے کہ جی اعتصاب جو ہے کہ اعتصاب ہونا چاہیے اور بات یہ کہ اعتصاب ایک ویل کے ساتھ ہوگا یہ نہیں اور اعتصاب کسی ایک کا نہیں ہوگا سب سے زیادہ پاناما لیگز کا شورہ اور میں احران ہوا کہ دنیا کے اندر کہا جاتا ہے فلاں ملکوں کے لوگوں کو جب یہ ایشو آیا تو انہوں نے ریزائن کر دیا بھئی وہاں کے لوگ باہر نکلے انہوں نے اپنا ایک پریشر ڈالا اب ہمارے ہاں یہ ہوا کہ آپ ایک ایسے شخص کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جس کا نامی اس میں موجود نہیں ہے اور پھر جو سب سے زیادہ شور میں جا رہے تھے انہیں پتا نہیں تھا کہ ان کی بھی ایک آفشور کمپنی ہے بات یہ ہے کہ جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کو سب سے زیادہ احساب کی ضرورت ہے اس لیے کہ کرپشن اور لوٹ مار کے روجنات کراچی سے لے کر خیبر تک موجود ہیں اور پھر دیکھیں آپ اگر فیڈل گورنمنٹ کو کہیں گے تو ایک صبح کے احساب کمیشنر نے اس کر کے رزائن کر دیا کہ میرے کاموں میں رکاوٹ کیا جا رہا ہے نیاب کا دارہ جنرل مشرف نے بنایا تھا جنرل شاہد عزیز اور جنرل امجد کہتے ہیں کہ وہ صاحب ہمیں فون کر کے کہتے ہیں جی بڑے مگر مچھوں پہ ہاتھ نہ ڈالنا ہے ہم کاف لیگ بنا رہے ہیں بات یہ ہے اس طرح احساب نہیں ہوگا اب آگے ایک قصاص کی بات میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک واقعہ ہوا ہے بانڈل ٹون میں ہوا ہے مطرمہ بھی وہاں کی رہنے والی ہیں دندے ہڑے ہوا ہے آپ کا نظام انصاف بھی کسی کو انصاف نہیں دے رہا آپ کے ادارے بھی نہیں دے رہے لیکن جو سب ایک قصاص مانگ رہے ہیں وہ یہاں پر بیٹھیں وہ بھی سنجیدگی ظاہر کریں وہ ایک طرف کہتے ہیں جیسٹس نے نجوی کی ریبورٹ بڑی ٹھیک ہے تو ان سے یہ بھی کوئی پوچھے کہ آپ نے بائیکارٹ کیوں کی ہے اور بعد جی ایک انصاف اس طرح نہیں ملا کرتا اور ایشوز جو ہوتے ہیں اسے فریم کیا جاتا ہے اور ان کا حل بھی تجویز کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اپوزیشن کو بھی زمداری کا احساس کرنا چاہیے اور اب یہ جو جلسے جلوس بڑے اچھی بات ہے یہ آپ کے جمہوریت کا ایک حسن ہے لیکن ہر چیز بامقصد ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جلسے جلوس اپوزیشن کا حق ہے اور اب بھی ہونے جا رہے ہیں اچھی بات آپ اتصاب کے نام پہ کریں لیکن دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں پاکستانی قوم نے بلاخر ووٹ کی طاقت سے فیصلہ کرنا ہے کہ کون اتصاب کی بات درست کر رہا تھا کون کرپشن میں بدنوانیوں اور بیزات کیوں میں ملوث تھا لیکن بات کچھ اور کر رہا تھا یہ فیصلہ بلاخر عوام نے کرنا ہے اس لیے کہ ڈیموکریسی کے اندر بنیادی رول لوگوں کا ہے نیزاں میں آپ کے پاس ہوں گا اتصاب کی بات ہو رہی ہے آپ لوگوں کی اتصاب ریلی چل رہی ہے 22 جماعتیں کٹھے ہو کے اتصاب ریلی کر رہی ہے کیوں اتنی 22 جماعتوں کو کٹھے ہونے کی ضرورت پڑی اجلاب دیکھیں نا ہم پور امن لوگ ہیں ہم اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں لیکن ہم کرپشن کا ایشو جو ہے وہ دبنے نہیں دیں گے بات یہ ہے کہ یہ ابھی انہوں نے کہا جی الزام تراشی کی سیاست اور یہ وہ یہ الزام تراشی کی بات نہیں یہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے کہ ظاہری بات ہے ہم نے تو نیشنل انٹرسٹ میں پہلے الیکشن کمیشن میں بھی گئے اب اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی گئے تو ہم نے تو ہر فورم میں جو ہے اب وہاں پہ نہیں سنوائی ہوتی تو عوام میں کی عدالت میں جانا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ادارے خودمختار نہیں ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی 2018 میں ایسے ہو جائے گا اور بائی الیکشنز میں تو سب کو پتا ہے حکومت ان کی ہے مشینری ان کی ہے ڈی سی او ان سے پہلے الیکشن کا اناسمنٹ کر دیتے ہیں ہمیں اس بحث میں نہیں جانا جاتی کہ دھانلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ سب کو پتا ہے ایک این ای وان پرٹی پائی کے الیکشن کا بھی سب کو پتا ہے کہ کسی پرشتے ووڈ ڈال دیتے ہیں ایک چھوٹا سا کوئیسن ہے اسی کی کنٹینیوٹی بھی لیکن بات یہ ہے کہ کرپشن ہمارے ملک میں جو پرابلم ہے وہ کرپشن کی وجہ سے ہے نہیں نہیں میں یہ صرف جوائنٹ اوپزیشن وہ تو صاحب اپنے ضمیر کی آواز پہ آ رہے ہیں نا جی ہمارا تو اپنا ایک ہم نے تو اپنی ڈیمنسٹریشن رکھی وہ خود اپنا ان کو بھی ظاہرہ ایک اتنی شعور آپ کو بتایا جیسے قوم میں شعور آ گیا ہے کہ پرابلم اس دیر یہ کرپشن کے پرابلم جو پنامہ لیکس ہے یہ کوئی عمران خان نے تو نہیں ان کا نام ڈالا تھا اور یہ تو ایک آپ کو پتہ سسٹم کے تحت نام آ گیا جو بھی سارا ہوا مگر یہ ہے کہ اب اس کا اچھا ایک پنامہ لیکس کی تھوڑی سی بات ہوئی جب پرائی منسٹر کا نام نہیں ہے اس میں تو وائی ٹو ڈراغ ہم بات یہ ہے کہ نام ہے یا نہیں ہے تو جو سسٹم ہے اس کے تھوڑو اکلیر کر آئے ہیں وہ اپنے سوال نامہ جو ٹیو آرز ہیں وہ بھی اپنے مرضی کے بتا رہے ہیں میرا صرف اس میں سرمان صاحب مجھے تھوڑا صاحب بھی پلیز بتائیے گا پرائی منسٹر نواز شریف نیم از نوٹ دیر ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ویل سٹارٹ فروم یا انہوں نے جو ایئر بتایا اس ایئر میں ان کے ڈیپیننٹس جو تھے وہ انڈیپیننٹ نہیں تھے ان کے بچے ان کے ڈیپیننٹس ہیں اور دونوں پاکستان کی بڑی پوریٹیکل پارٹیز نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اتصاب کمیشن کی بات کی تھی اصل میں جب آپ کے تضادات سامنے آتے ہیں پھر لوگوں کے اندر آپ کی لیڈرشپ کی کریڈبلیٹی کے آگے ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے میں سمیتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے خان صاحب بات کر رہے ہیں اتصاب کی اور پچھلے تین سال پاکستان کے عوام گواہ ہیں کہ انہوں نے دن راتے کیا کہ جی نواز زرداری گٹ جوڑ اور کیا آج پاکستان کے عوام یہ پوچھنے میں اگ بجانب ہوں گے کہ جب وہی پیپلز پارٹی ان کے سٹیج پہ کھڑی ہوگی اور لطیف خوصہ صاحب اور مردور بٹو صاحب کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور سچ اس معصوم بچے کی مانند ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں سے مو نکال کر وہ مسکرا دیتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتصابی ادارہ ہونا چاہیے اور جس شخص نے بھی کرپشن کیا ہے اس کو اس کے سامنے جواب دے بننا چاہیے اب بات یہ کہ یہ اگر آپ سمجھیں کہ سٹیجوں کے اوپر فیصلہ ہوگا سٹیجوں پہ فیصلہ نہیں ہوا کرتا اور آپ کسی پہ الزام لگا کے پھر ثابت بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے اب میں اگر یہ کہوں کہ جی یہ تو مانتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے لیکن خان صاحب کا نام تو ہے خان صاحب نے تو پہلے ٹویٹ کیا رہی ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں وہ کوئی ادارہ ادارہ تو وہ کریں ہم تو نہیں کہتے آپ ان کو نا انجرگیٹ کریں کہ یہ اس پہ کنسینسز ہونا چاہیے اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں دیکھیں آج تو پاکستان کے لوگ اپنی پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اسے کمیٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں جو کمیٹی بنائی ہے اور آپ مزیداری کی بات دیکھیں کہ جو جو کچھ اپوزیشن نے کہا ہے پرائیم نیسٹر نے وہ بات کر دی انہوں نے کہا جوڈیشنل کمیشن بننا چاہیے انہوں نے جوڈیشنل کمیشن بننا چاہیے پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کی قیادت میں بننا چاہیے انہوں نے چیف جسٹس کی قیادت پھر انہوں نے کہا کہ جی پرائیم نیسٹر صاحب ایوان کے اندر آئیں تو میرا تو ایک گلہ خان صاحب سے میرا انہوں سے بڑا پرسنل تعلق ہے میں تو یہ بات دولے کہتا ہوں کہ جناب جب قائد ایوان آئے ایوان کے اندر تو آپ چھوک کر کے باہر چلے گئے آپ وہاں پر بولے ہی نہیں قوم تو آپ کو سننا چاہتی تھی پرائیم نیسٹر کو تو وہ سن چکی تھی میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک قومی اسمبلی کی نشست پر کروڑ ہا روپیہ لگتا ہے کہ اس نشست کے حصول کے لیے تو وہ آپ پارلیمنٹ کے فورم کو بروے کار لائیں اور فیصلے وہاں پر کریں دیکھیں یہ صاحب کمیشن بننا چاہیے دنیا کے اندر جہاں پر ڈیموکریسی ہے نا وہاں پر کوئی کمیٹی اور کمیشن ہوتا ہے کہ جب آپ کے سیاستدان یا فران پر الزام لگتا ہے تو وہاں پر اس کا جائزہ لیا جاتا ہے پاکستان میں ایسا ہے کہ کمیٹی اور کمیشن کیوں نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بروقت کمیشن بنا ہوتا ہے تو آج یہ پاکستان کی جائگنسہ ہی نہ ہوتی میں آپ کے پاس آنگا مجھے صرف اس پر ایک چیز بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سڑکوں پر دھرنے ریلیا کرنے سے تنگز ویل وک آؤٹ یا ہم لوگوں نے الیکٹ کر کے ان لوگوں کو وہاں پر بھیجائے they being mature people enough they should sit and talk to each other and resolve the issues rather than کہ وہ دوبارہ سڑکوں کے اوپر آگئے بات وہی ہے نا کہ نظام عدل مضبوط نہیں ہے نظام عدل یہاں پہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ independent نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤ خالی it's not possible کہ ایک بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے باقی 20-22 کروڑ عباب غلط کہہ رہی ہے it's practically not possible نہیں ہم کہہ رہے نا جی ادارے جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہیں سپریم کورٹ ہمارا سب سے مضبوط ترین ادارہ ہے جی لیکن تو how can you say that it's not ہم نے کیا نا ہم نے سپریم کورٹ میں بھی رجوع کیا ہے لیکن انہوں نے ڈکرائن کر دیا انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے کسی اور اس کے اندر apply نہیں کیا you haven't gone to the تو وہ procedure چل رہا ہے نا جی اس پہ بھی ہم کر رہے ہیں اور ہم نے تو ہر فورم پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اس کو ہر فورم پہ exercise کرنا ہے ہم نے corruption کے issue کو نہیں دبنے دینا اور عوام جو ہے opposition کا کام ہے کہ جو بھی issues ہیں ان کو highlight کیا جائے ٹھیک تو ہم نے یہ ہر فورم پہ اس کو highlight کرنا ہے اور ہم نے عوام کی عدالت میں جانا ہے عوام کی عدالت سلمان صاحب last line from you جی یہ بات درست ہے ایک تو پاکستان کے اندر محصر اعتصاب ہونا چاہیے خود مقتار سمجھتا ہوں وہ فیصلوں میں ازاد ہیں انہیں فیصلے کرنے چاہیے لیکن پاکستان کا جو جمہوری مستقبل ہے اس کا انصار اس بات پہ ہے کہ آپ کے اہلے سیاسر جو ہے انہیں ذمہ دارانہ طرز مل اختیار کرنا چاہیے اور پاکستان کے اندر جو دیموکریسی چل رہی ہے اس کے سمرات عام آدمی تک پہنچنے چاہیے اور قومی issues کے والے سے قومی منصوبوں کے والے سے ذمہ دارانہ طرز مل اختیار کرنا چاہیے چونکہ آج پاکستان ایک گمبیر صورتحال سے دو چار ہے آج زیادہ ذمہ داری کا متقاضی ہے کہ پاکستان کے اہلے سیاسر جو ہے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اپنا ایک موثر اور پوزیٹیو پرول ادا کریں سلمان صاحب تینکیو بہی مچ انہیزہ تینکیو بہی مچ آپ کے آنے کا بہت شکریہ ناظرین اگر کوئی شخص یا کوئی طاقت یہ سمجھ دیا ہے کہ وہ پاکستان کی سوورانیٹی کو یا پاکستانیوں کی انٹیگریٹی کو چیلنج کرے گی سو لیٹس میک تینکیو بہی فوکس دے ویل بی ریپریبانڈ دے ویل بی تیکن تو ٹاسک اور نو میتر وات ہاپنس دے ویل بیٹی کونسکوینسز دیتس وات پاکستان کا دفاع کرنا صرف فوج کا انٹیلیجنس ایجنسیز کا یا لائن فورسمنٹ ایجنسیز کا کام نہیں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ پاکستان ہم سے ہے اور ہم ہی پاکستان کی حفاظت کریں گے تینکیو ویری مچ فور واشنگ پاکستان دس ویک ڈو رائٹر سائٹ پاکستان دس ویک ایڈ جی میل ڈاٹ کام مجھے منصور آزم کازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ